ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر لیمبر ایجنسی سبسکرائب کریں اشرف اپنے در پر بلواتے ہیں آسیب و بلا سے ملتا ہے مخدوم کے در سے چھٹکارا شیطان ہویا جادو ٹونا اشرف سے بہت گبراتے ہیں شیطان ہویا جادو ٹونا اشرف سے بہت گبراتے ہیں اور جب نیر کی پانی کی خاطر کرتے ہیں دعا مخدوم اشرف جب نیر کی پانی کی خاطر کرتے ہیں دعا مخدوم اشرف کیوں کر نہ شفا پھر ان کو ملے جو نیر میں جا کے نہاتے ہیں کیوں کر نہ شفا پھر ان کو ملے جو نیر میں جا کے نہاتے ہیں وقت ہے ایک بہترین خطاب کا میں کچھ اشار سے عدیب شہیر حضرت اللہ مولانا محمد طیب علیمی صاحب قبلہ استاذ دار العلوم علیم یا جمدہ شاہی بستی یوپی سے گزارش کروں گا تشریف لائیں گے ایک شعر پڑھتا ہوں اس کے بعد فوراں حضرت کا خطاب ہوگا اور حضرت آج العلماء کی خصوصی توجہ اور دعائیں چاہوں گا اس شعر پہ تو نورِ رب العالمین آفاق میں شہرہ تیرا آئینہ ہے کے چاند ہے مصحف ہے کے چہرہ تیرا آئینہ ہے کے چاند ہے مصحف ہے کے چہرہ تیرا یاسین ہے دندہ تیرے تاہا قد زیبہ تیرا وشمس چہرے کی چمک ون نجم نقش پا تیرا لالِ یمن درِ عدن مشک ختن حسنِ چمن لالِ یمن درِ عدن مشک ختن حسنِ چمن اترن ہے تیرے حسنِ کی وارن ہے یا صدقہ تیرا اترن ہے تیرے حسنِ کی وارن ہے یا صدقہ تیرا ہورو ملائک دیکھ کر حیرت زدہ سے رہ گئے ہورو ملائک دیکھ کر حیرت زدہ سے رہ گئے کہنے لگے یہ کون ہے رب نے کہا آقا تیرا کہنے لگے یہ کون ہے رب نے کہا آقا تیرا قانون رب منشور حق آداب دل دستور جان گویا نساب عشق ہے وہ آخری خطبہ تیرا اور تُو مالک کونین ہے تُو حاصل دارین ہے تُو مالکِ کونین ہے تُو حاصلِ دارین ہے ٹوٹے دلوں کا چین ہے ہر لفظ ہر جملہ تیرا پوچھیں جو وہ تُو کون ہے خمکر کے سر کہنا زیا شائر تیرا منگتا تیرا خادم تیرا بندہ تیرا پوچھیں جو وہ تُو کون ہے خمکر کے سر کہنا زیا شائر تیرا بندہ تیرا خادم تیرا منگتا تیرا گزارش کرتا ہوں مولانا محمد طیب علیمی صاحب قبلہ سے تشریف لائیں اپنے تاثرات سے نوازیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ والا آلہی وآصحابہی وحزبہی وآلہ کل ابن والا اما بعد حضرات محترم آپ بہت خوش نصیب ہیں اپنی خوش قسمتی پر ناز کیجئے حاصلے کائنات جانے کائنات فخر موجودات صاحبِ لولاک کی غلامی نصیب ہوئی اور ان کے آل کی محبت ہمارے اور آپ کے رگوپے میں بسی ہوئی ہے بلبل شیراز حضرتِ شیخ سادی پوری زندگی عبادت و ریاضت علم و عمل تقو و تحارت کے ساتھ گزارتے ہوئے بھی انہوں نے اپنی زندگی کا جو پیغام دیا اور رہتی دنیا تک مسلمانوں کے لیے جو درسِ حیات دیا وہ کیا ہے منو دست و دامانی آلِ رسول اے پروردگارِ عالم ہمارے عمال کسی لائق نہیں اگر ہمیں کسی چیز پر بھروسہ ہے تو اسی پر بھروسہ ہے کہ میں ہوں اور میرے ہاتھ میں رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کا دامن ہے حضراتِ محترم آج ہم اور آپ جس عظیم شخصیت کہ عرصِ سراپا قدس کی تقریبات میں شریکِ سعادت ہیں محدثِ آزمِ ہند رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی خدمات سے آپ کی برکتوں سے آپ کے فیضِ کرم سے صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ کئی ملکوں کے گوشے گوشے مشکبار ہیں اور آپ کے نقوشے قدم کی شہادت اور گواہی دے رہے ہیں حضراتِ محترم سیدنا سرکار محدثِ آزمِ ہند رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا شمار گزشتہ صدی کی ان مقتدر شخصیتوں میں ہوتا ہے جن کو سند کا درجہ حاصل ہے اور ان سے جو منصوب ہو جائے وہ خود بھی مستند ہو جاتا ہے کیا بات ہے آپ دیکھئے ذرا ان کے سچے جانشین اور عصرِ حاضر میں پائے جانے والے بہت سارے جانشینوں کے لیے نمونہ قابلِ تقلید شخصیت شیخ الاسلام والمسلمین محققِ بے بدل تقو و طہارت کے مخزن سبحان اللہ علم و عمل کے سمندر سبحان اللہ واہ واہ حق ہے اگر آپ سن کر کے جاننا چاہتے ہیں تو سنیے جس علاقے میں جائیں گے لوگ ان کے طہارت کے خطبے پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے واہ 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 کیا بات ہے اگر آپ پڑھ کر کے جاننا چاہتے ہیں خود ان کی تصنیفاتِ آلیہ موجود ہیں اور ان کے اوپر لکھے جانے والی ہزاروں صفحات اردو میں عربی میں انگریزی میں یا دیگر زوانوں میں موجود ہیں اور اگر آپ دیکھ کر کے جاننا چاہتے ہیں تو ایسے ہی موقع پر آئیے اور دیکھئے ان کی بارگاہ میں علماء اثر بڑی بڑی شخصیتیں کس طرح سے اقتصاب فیض کر رہی ہوتی ہیں تو پھر آپ کو یقین ہو جائے گا بلکہ علم و یقین ہو جائے گا کہ اللہ رب العزت نے جو فرمایا ہے کہ اے میرے بندوں تم دعا کرو شراط اللہ دینہ انعامت علیہم اے میرے پروردگار ہمیں راستہ ان کا چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے تو آپ کا وزدان یہ کہہ اٹھے گا کہ اگر اس روح زمین پر ہمارے سامنے شیخ الاسلام دامت برکہ دم العالیہ کی ذات وہ نہیں ہے تو کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا ہے کیا بات ہے حق ہے صداقت ناز کیجئے فخر کیجئے سرمایہ حیاء سمجھئے حضور شیخ الاسلام کی محبت کو اپنے لیے دنیا و آخرت کی کامیابی کی زمانہ سمجھئے اور ان کے بتائے ہوئے مشن پر اپنے آپ کو چلانے کے لیے ہمیشہ تیار رکھئے ان سے محبت کیجئے ان سے محبت کرنے والوں سے محبت کیجئے اور ان کے نقوش حیات کو اپنے نقش اپنے دل کے لوح پر نقش کر لیجئے انشاءاللہ و رحمان ہم اور آپ جب اس دنیا سے جا رہے ہوں گے حضرت کا فیض اور کرم ہمارے ساتھ ہماری قبر تک پھر قبر سے لے کر حشر تک اور حشر سے لے کر دخول جنت تک ساتھ ہوگا اور اس کے بعد ابتی اور دائمی نجات کا پروانہ ہمارے اور آپ کے سامنے ہوگا پروردگاری عالم ہم سب کو انہ ساتھین امت کے دامن کرم سے وابستہ رکھے اور ان کے بتائے ہوئے طریقے پر اور عمل کرنے کی توفیق تا فرمائے سبحان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ